اللہ الرحمن الرحیم شب برات اللہ کی وہ عظیم شب ہے کہ جس میں خالقی قینات جو ہے وہ سب لوگوں کو بخش دیتا ہے یعنی فرشتان ادا دیتا ہے کوئی ہے جو روزی کو طلب کرنے والا ہے ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے کوئی ہے جو اپنی دعائیں قبول کرائیں یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات خالقی قینات اس قدر انسانوں کو بخش دیتا ہے کہ جس قدر قبیلہ بنی قلب کی بکرین کے پالوں کے براؤں یعنی کروڑوں ہاں میں انسانوں کو بخش دیے جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کون ہیں آٹھ لوگ ہیں ان میں پہلا شخص کون ہے مشرق جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کے بعد دوسرا منافق یعنی منافق وہ ہے کہ جو یعنی یہ سمجھے کہ اللہ کے احکام اور ساتھ اللہ کے دشمن سے بھی محبت رکھتا ہے یعنی منافق کے دو دل ہوتے ہیں یعنی انسان کے اندر ایک دل اللہ کی ذات نے بنایا ہے وہ دل کے جس میں امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی ہو اور یزید کی بھی ہو ایسا دل منافق دل ہوتا ہے لہذا تیسرا ہے قطع رہمی کرنے والا جو رشتہ دار اسے تلق توڑ لیتا ہے اس رات اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور چوتھا ہے گروہ تکبر کرنے والا مولین قینات فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تکبر کیسے کرے جس کی ابتدا نجس قطرے سے جس کی انتہا مردار اور درمیان میں انسان اتنا متاج ہے کہ جب اسے رزق نہیں ملتا تو رزق کے مارے مارے ادھر ادھر پھٹا رہتا ہے اور پسینہ آجائے تو پدبو پھیل جاتی ہے یہ اس قدر انسان اس کو تکبر نہیں کرنا چاہئے یعنی تکبر اور اپنے کپڑے جس طرح مستورات کرتی ہیں اور کچھ مرد بھی کرتے ہیں کہ اپنی چادر جو ہے وہ زمین پر رگڑ رہے ہوتے ہیں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور پانچوہ والدین کا نافرمان یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جتنا بھی عبادت گزار کے انہوں ہو لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور شب برات کی رحمت والی رات میں بھی یہ شخص جو ہے وہ محروم رہے گا لہذا توبہ کریں اور والدین کی خدمت کریں چھٹا شرابی شراب پینے والا اس شخص کی بھی دعا اس رات قبول نہیں ہوتی اور ساتھ میں قتل کرنے والا ظالم بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا شخص جو ہے اور آٹھ میں دل میں کینا بغز اور حسد رکھنے والا یعنی یہ آٹھ لوگ ہیں کہ جو اس رات کہ وہ رات کے جس رات میں اللہ کی مخلوق کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رحمت نادل ہوتی ہیں لیکن یہ آٹھ لوگ جو ہے وہ اس رحمتی والی رات سے بھی معلوم کر دئیے گئے جائیں گے لہذا اگر آپ کے اندر یہ گناہ ہیں یہ آٹھ گناہ کر رہے ہیں توبہ کریں اور اس رات کے صدقے میں ان گناہوں سے توبہ کریں تو خالق کی قینات جو ہے وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور پربیدگار آپ کے درجات کو بلند کرے گا اور اس جگہ سے پربیدگار جو ہے وہ روزی عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہ محکمان بھی نہیں ہوگا